موسیقی پر امید ہوں کہ آئندہ بھی ادارتوں میں ہر تال کے کلچر کو ختم کیا جائے گا قیبر پختونقہ کا بجٹ کچھ دیر کے بعد پیش کیا جائے گا بجٹ کا کل حجم پندرہ سو پچاس ارب روپے سے زائد رکھا گیا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار صوبہ وفاق سے قبل بجٹ پیش کرے گا بجٹ میں جاری منصوبے کے لیے ایک ہزار تین سو ارب ترخیاتی منصوبوں کے لیے تین سو ارب روپے مختص محکمہ پولیس کے لیے تین ارب پینتیس کروڑ مختص کرنے کی تجویز محکمہ سی انڈویو کے لیے پانچ ارب روپے سے زائد کا فند مختص کرنے کا امکان مزدور کی کم سے کم اجرت چتیس ہزار روپے مقرر کرنے کی تجویز محکمہ سیاحت کے لیے ایک ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز بی آر ٹی کے لیے دھائی ارب روپے تک سبسیڈی کے لیے فند مختص کراہوں میں فیس ٹاپ پانچ سے دس روپے اضافے کی تجویز کر دی سہت کارٹ کے لیے اٹھائی سرب سے زائد کے فنڈز رکھے جائیں گے خیبر پختونخواہ اپنا حق لینا جانتا ہے پندرہ دن کی محلت دی گئی ہے پوری ہو جائے تو بتاؤں گا کہ صوبہ کس کا ہے اور بجلی کا بٹن کس کے پاس ہے صوبے کے شیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ان کو بتاؤں گا کہ صوبائی خود مختاری کیا ہوتی ہے وزرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی ایک بار پھر وفاق کو دھمکی کہتے ہیں ہماری تیاری مکمل ہے اس لیے بجٹ پہلے پیش کر رہے ہیں بجٹ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ وقت زائے نہ ہو اپنا حق لینا جانتے ہیں وفاق کی جانت سے بجٹ میں کوئی کمی آئی تو اس کو پورا کر لیا جائے گا ایسا یہ ارسی میں ہمیں نہیں بلا رہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس براہرات سرمایہ کاری نہیں آئے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وفاقی حکومت سے پہلے صوبے بجٹ پیش کریں یہ وفاقی حکومت کے بجٹ تخمینے کا تائن بھی خود ہی کرنے چلے ہیں وزر اطلاعات اتا تارر کی خیبر پختونخواہ حکومت پر لبسی گولہ باری بولے کہ عرب امارات کی جانب سے دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان خالفین کو وزر اعظم کی کامیابیاں حضم نہیں ہو رہی وزر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ ہم عید نہیں سرمایہ کاری لینے کے لیے آئے ہیں وفاقی وزیر جام کمال نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا دورہ امتہائی کامیاب رہا بیرونی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے رات کی اندھیرے میں ہمارے سیکیٹریٹ پر نخب لگائی گئی جو کام یہ دن کی روشنی میں نہیں کر سکتے وہ رات کی تاریخی میں کرتے ہیں ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جب اقوام متحدہ کا وفت ہمارے دفتر میں تھا تب بھی انہوں نے یہی حرکت کی مجھے پتا ہے کہ اب بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی فستائی ہتھکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں علی محمد خان بولے کہ کل رات پی ٹی آئی سیکیٹریٹ پر نہیں جمہوریت پر حملہ ہوا جب سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند ہوں تو نون سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے نظریہ تو سینے میں ہے بیلڈنگ تو بس سر چھپانے کی جگہ ہے ادھر جمال احسن نے قومی اسنویس سیکیٹریٹ میں تحریک استحقاق جمع کرا دی پولیس افسران کے اعتصاب کا مطالبہ روف حسن پر حملے کی تحقیقات جاری ملزمان کے چہروں کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جا رہی ہیں آئی جی اسلام آباد کے گفتگو بولے جا بخوا کی جیو پینسنگ کرا لی گئی ہے خواجہ سراؤں کے گروہ سے بھی پوچھ کچھ کی گئی ہے فورج سب کے سامنے ہے اس میں چہرے بھی نمائیا ہیں واقعی کے تحقیقات کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں یہ ایک بلائنڈ کیس ہے ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں کچھ وقت ضرور درکار ہے انکواری ہر زاویے سے کر رہے ہیں عدالتی کارروائی کے ریپورٹنگ پر پابندی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چانلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا پیمرا کا نوٹفیکیشن واتل کرنے کے متفارق درخواست پر نورس جاری سمات 28 مئی تکمل طوی دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا اگنوامے میں کہا گیا ہے کہ وکیل درخواست گزار کے مطابق میڈیا پر ایسی پابندی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے عدالت ایٹارنی جنرل سمیت دیگر پریخین کو 29 مئی کے نوٹسز جاری کر دیگر